تو مووی کے شروعات میں ہمیں ایک آدمی برینڈن کو دیکھتے ہیں جو کہ کلاؤن جوکر بن کر سب کو اپنی بیوی کی کہانے سنا رہا تھا برینڈن بتاتا ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی سبھی لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی مجھے مل کیسے گئی پر ایک دن مجھے پتا چلا میری بیوی فیلی پاکا کسی اور آدمی کے ساتھ چکر چل رہا ہے جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ڈائی وارس تعلق دے کر اس آدمی سے شادی کر لی جسے وہ پسند کرتی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب برینڈن کے دل و دماغ میں بہت زیادہ گصہ بھرا ہوا تھا یہی پر برینڈن ابھی کہانی سنانا شروع کرتا ہے ایک لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جس کو شو کے دوران پوزیسٹ ہونے کی نقلی ایکٹنگ کرنی تھی یعنی کہ اس نے سب کو یہ دکھانا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز کوئی کالی طاقت کوئی ڈیمن آ گیا ہے جس نے اسے اپنے کابو میں کر لیا ہے اب وہاں پر ایک فادر بھی تھے جنہوں نے اس لڑکی کا ایک سورسزم کرنا تھا مگر یہ سب کچھ نقلی تھا اس شو کو انہوں نے لائف سٹریم پر سب کو دکھانا تھا اور بہت سے لوگ تھے جو اب ان کی ویڈیو کو دیکھ رہے تھے شو کی ساری ٹیم اپنے کیمراز کو سیٹ کرتی ہے اور فادر اس لڑکی کا ایک سورسزم کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اچانک سے سب کچھ بدل گیا تھا وہ لڑکی اب فادر کی کوئی بات بھی نہیں مانتی اور الٹا چھلانگ لگا دیتی ہے عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں یعنی کہ سچ میں اس لڑکی کے اندر کوئی ڈیمن آ گیا تھا وہ فادر کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈیمن ہے فادر کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس لڑکی کے اندر سچ میں کوئی کالی طاقت آ چکی ہے اب وہ ایک کتاب لے کر اس لڑکی کا اصل میں ایک سورسزم کرنا شروع کرتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اب سچ میں کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی ان کی لائف ویڈیو دیکھنے والے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں اس لڑکی کے اندر آئے روئے ڈیمن نے کیمراز کو بھی توڑ دیا جس پچھا سی ان کی لائف سٹریمنگ رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو تو بلکل بھی کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا وہاں پر اس شو کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ تھے سبے بہت خوش تھے کہ ان کی ویڈیو بہت سے لوگوں تک پہنچی جو ایک دم مسئل لگ رہی تھی مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ تو ابھی شروع ہوا تھا ہم ان لوگوں کو دیکھ پاتے ہیں جو ان کی لائف ویڈیو کو دیکھ رہے تھے ان کو اس ڈیمن نے پوزیس اپنی کنٹرول میں کر لیا تھا جو اس لڑکی کے اندر آیا تھا دراصل وہ ڈیمن اس شو کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اپنی کابو میں کرنا چاہتا تھا اب جس کے بعد وہ لوگ اس ڈیمن کے کابو میں آتے ہی اپنے آس پاس کی لوگوں کو مارنے لگتے ہیں تو اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں صحیح اور اس کے ساتھ ٹھیک رہنا چاہئے نہ کہ لوگوں کو کوئی بھی غلط یا خراب چیز دکھا کر ان کا دیان اپنی طرف کری جس کے بعد ہمیں برنڈن دکھایا جاتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد وہ اب فادر کی روپ میں تھا کہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کام کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ انہیں اچھی یا غلط کام کرنے میں کوئی فرقی نظر نہیں آتا اور اسی کے ساتھ وہ اپنی آڈینس کو دوسری کہانی سنانا شروع کرتا ہے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ایک پاگل کاتل تھا جو بیٹھا اپنی ہیلمٹ کو بنا رہا تھا ہمیں اس کا چہرہ تو نہیں دکھایا جاتا پر اس آدمی کا ہیلمٹ بھی کافی خوفناک تھا اس کے بعد ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گھر میں بلکل اکیلی تھی دبھی اس کے دوست کی کال آتی ہے جب وہ سنتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلی ہے تو فوراں سے اسے ملنے کا کہتا ہے اب جیسے ہی اس لڑکی کا دوست اس کے گھر پر آیا تھا ادھر وہاں پر وہی کاتل بھی آ گیا تھا جس کو ہم نے ہیلمٹ بناتے ہوئے دیکھا تھا وہ آتے ہی اس لڑکی کے دوست کو مار دیتا ہے اس نے چاکوں سے اس کے دوست کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا جسے دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اپنے گھر کے اندر پھاگنے لگتی ہے وہ ہیلمٹ والا کاتل بھی اس کے گھر میں آ گیا تھا جسے دیکھ کر وہ چھپ جاتی ہے اور پھر دبے پاؤ گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی دبے اس کاتل نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے سامنے آ کر اس پر گھولیاں چلا دیتا ہے ان گھولیاں سے وہ لڑکی بہت زخمی ہو گئی تھی مگر پھر بھی بھاگنے کی کوشش کر دی ہے پھر ایک نشانہ لگا کر کاتل نے اس لڑکے کو بھی مار دیا تھا یہ کہانی سنانے کے بعد برینڈن شاید سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح اپنی بیوی اور اس ساتھنے کو مارنا چاہتا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ یہاں سے تیسری کہانی برینڈن سنانا شروع کرتا ہے جس میں وہ ایک الگ دنیا کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر زومبی اپوکلپس ہوا تھا یعنی کہ ساری دنیا پر بات ہو گئی تھی سب لوگ زومبی میں بدل گئے تھے ہر طرف زومبی ہی زومبی دکھائی دیتے ہیں جو وہاں پر کسی نہ کسی طرح اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے انسان کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے یہی برے گروپ میں سبھی زومبیز مرے ہوئے انسان کو کھا رہے تھے تب ہی ان کے پاس ایک چھوٹی بچی آتی ہے جو کہ شاید ابھی زومبی بنی تھی کیونکہ اس کی حالت باقی کے زومبیز جیسی نہیں تھی اب وہ انہی زومبیز کے پاس آتی ہیں جو لاش کو کھا رہے تھے مگر وہ زومبیز اسے ڈرا کر کسی ڈاک کی طرح اسے وہاں سے دور کر دیتے ہیں تب ہی ایک زومبی آدمی کی نظر اس بچی پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا وہ اس لاش میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا نوچ کر اس بچی کو کھانے کے لیے دیتا ہے جسے کھا کر وہ بچی اپنا پیٹ پھرتی ہے اور پھر چپ چاپ وہاں سے اسی زومبی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ زومبی اس بچی کو جھولے دیتا ہے مگر اچانک سے اس بچی کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی جس سے اس کی ہڈی باہر آ جاتی ہے زومبی اس ہڈی کو بھی بڑی آرام سے اندر کر کے اس بچی کی ہاتھ کو ٹھیک کر دیتا ہے اب جب وہ دونوں تھوڑا سا آ کے جاتی ہیں تو ایک آدمی نے اپنی گن سے اس آدمی زومبی کو مار دیا تھا کیونکہ وہ وہاں پر ان زومبی سے اپنی فیملی کی جان بچانا چاہتا تھا وہ بچی اب اس آدمی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جب وہ آدمی اسے بھی مارنے والا تھا تو وہ آدمی کی بیٹی آ کر اپنے ڈیڈ کو منع کرتی ہے ہماری طرح وہ بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی زومبی اس چھوٹی بچی زومبی کے ڈیڈ تھے وہ آدمی زومبی اسی وجہ سے اس بچی کا ساتھ دے رہا تھا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیلنٹس ماں باپ ہر حال میں اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی سیچویشن یا مصیبت میں کیوں نہ ہو اس کہانی کے بعد دوبارہ برینڈن کو دکھا جاتا ہے جو کہ اب زومبی والے خلیے میں تھا وہ اب سامنے بیٹی آرڈینس کو اپنی بیوی کی بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی مگر جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ شادی کی تو وہ دو سال میں ہی ایک بچی کی ماں بن گئی کہیں نہ کہیں وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی اس بات کو ختم کر کے برینڈن اپنی اگلی کہانی سنانا شروع کرتا ہے ایک آدمی کی جو اپنی بیوی کی ہر بات مانا کرتا تھا ڈاکٹر کے مطابق اگلی 24 گھنٹوں میں اس آدمی کی موت ہونے والی تھی اسی لیے اس کی بیوی اپنے ہسپنڈ کے فیونرل کو بہت بڑا بنانا چاہتی تھی وہ فیونرل پر پہننے کے لیے اس کے لیے سوٹ لے کر آتی ہے نہ جاتا ہے جب اس آدمی کی موت ہو گئی تھی اور اس کا فیونرل رکھا جاتا ہے جس میں کئی سارے لوگ آتی ہیں اس میں وہ لوگ بھی تھی جو اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے مگر جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو وہ آدمی زندہ ہو گیا تھا اس بارے میں جب اس کی بیوی کو پتا چلتا ہے تو اب اس آدمی کی بیوی اور موم دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر سب کو پتا چل گیا کہ وہ زندہ ہے تو یہ فیونرل نہیں ہو پائے گا اور ان کی عزت بھی نہیں رہے گی عجیب بات ہے نا اس وجہ سے وہ دونوں اب اس آدمی کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں جو آہستہ آہستہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی پر وہ آدمی کسی طرح سے مری نہیں رہا تھا اسے وہ کبھی چاکو سے مار رہی تھی تو کبھی کٹر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ امر ہو گیا ہو اس کی بیوی اور موم اب اس کو مار مار کر تنگ آ چکی تھی چاکو اور کٹر کی وجہ سے اس کا پیٹ کھل گیا تھا جس کے بعد اس آدمی کی موم اس کو ایک سور سے تھپڑ لگاتی ہے جس سے وہ وہی پر مر گیا تھا اتنی کوششوں کے بعد ایک تھپڑ سے مر گیا حیرانی والی بات تھی لیکن کچھ تیر کے بعد وہ آدمی تو بارہ سے زندہ ہو گیا تھا اب خیر اسے اسی طرح تابوت میں ڈال کر دفنا دیا جاتا ہے یہ کہانی سنا کر برینڈن شاید ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب اس کی بیوی نے اسے دھوکا دیا تھا تو چاہ کر بھی وہ اسے نہیں مار پایا اصل میں ان لوگوں کو سپیس شپ سے نیچے پھینکا جا رہا تھا پھر ایک اور آدمی جو بڑی سی ربوٹک مشین میں بیٹھ کر آتا ہے وہ وہاں پر سبھی لوگوں کو مارنا چاہتا تھا ادھر جتنے بھی لوگ تھی سبھی ڈر گئے تھے اور گوڑ سے مدد مانگنے لگتے ہیں تب ہی ایک مر کا زمین پر آ کر اس مشین کو ختم کر دیتا ہے وہ طاقتور اور سائز میں بہت بڑا تھا اور اس نے اس مشین کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا کاتمی کی سناتا ہے جس کا ایک بیٹا بھی تھا دیت کا بیٹا عام بچوں کی طرح تھا اور اس کو کارٹون دیکھنا بہت پسند تھا اس کی ڈیڈ اس کو پینٹ کا کام دے کر چلے جاتے ہیں مگر وہ اپنے ڈیڈ کے جاتے ہی سارا کام چھوڑ کر دوبارہ سے کارٹون دیکھنے لگتا ہے ڈیت ارث سمین پر مرنے والے لوگوں کی لسٹ بنایا کرتا تھا یعنی کہ ان کی موت کا ریکارڈ رکھا کرتا تھا کچھ لوگ اس کو ایسے ملتے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا پھر دوسروں نے مار دیا تھا اور کچھ انسان ایسے جو اپنی موت خود مر گئے ادھر دیت کا بیٹا ٹی وی میں ایک انجل فرشتے کو دیکھتا ہے جو انسان کی جان بچا رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح لوگوں کی جان بچایا کرے گا اب خود کو بھی اس نے انجل فرشتے جیسا بنا لیا تھا دیت جب گھر آتا ہے اور اس ہلیے میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو اسے بہت مارتا ہے مگر اس کا بیٹا پھر بھی فرشتہ بن کر لوگوں کی جان بچانے نکل جاتا ہے وہ ایک فیکٹری میں چلا گیا تھا جہاں پر دیکھتا ہے ایک گائے کو کیسے بری طرح سے مار دیا گیا یہ سب کچھ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ دوسری گائے کے ساتھ وہ ایسا نہیں ہونے دیکھا اسی لیے وہ اس دوسری گائے کو وہاں پر آزاد کر دیتا ہے اب جب وہ گائے جا رہی تھی اور دیت کا بیٹا یہ سوچی رہا تھا کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا تب ہی اس گائے کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے اور اس گاڑی میں بیٹھا ہوا کپل مارے گئے تھے مگر ان کا بچہ ابھی بھی زندہ تھا اور رو رہا تھا دیت کا بیٹا جب اسے دیکھتا ہے تو اسے اس بچے پر اپترس آتا ہے اسی لیے وہ اب سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اس کپل کی آتما کو زبردستی پکڑ کر ان کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ زندہ تو ہو گئی تھے مگر ایک زومبی میں بدل چکے تھے جو وہاں پر اور بھی لوگوں کو کاٹ کر اپنے جیسا زومبی میں بدل دیتے ہیں دیت کے بیٹے کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اب وہ دردکھی بیٹھا ہی تھا تب ہی اس کے دیت آ گئے تھے دیت نے آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک پارک میں جاتا ہے جس چھولے میں بیٹے وہ مزے کر رہے تھے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں دیت اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر باقی کے سب لوگ مر جاتے ہیں اب اس کے بعد دیت کا بیٹا بھی اپنے ڈیٹ کے ساتھ دینے لگا تھا وہ جان چکا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو بھی کہتے ہیں سب ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے کیا صحیح ہوگا اور کیا غلط اور اسی کے ساتھ برینڈن اگلی کہانی سناتا ہے ہمیں ایک لڑکے دکھا جاتی ہے جو کی ایسٹرونالٹ خالاباز تھی جو اپنے سپیس شپ کی تباہ ہونے کی وجہ سے سپیس آسمان میں ہی ہوا میں اڑتی جا رہی تھی اس کی اوکسیجن بھی ختم ہونے والی تھی وہ چاہ کر بھی کسی سے رابطہ نہیں کر پاتی تب ہی اسے اپنے سامنے ایک بلیک ہول نظر آتا ہے اسے اور بھی ایسٹرونالٹس دکھائی دیتے ہیں جو ہوا میں ہی تھی اس کہانی سے برینڈن یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے زندگی میں ایسا کچھ نہیں بچا جس کے لیے وہ زندہ رہے اسی لیے وہ زندگی کے اس کالے چکر میں صرف بھٹک رہا ہے جس کے بعد اس نے اپنے زندگی میں ایک فیصلہ لیا تھا اور ساتھ ہی وہ ہمیں ایک باگل قاتل کی کہانی سناتا ہے جو بیٹھا ایک مشین کو ٹھیک کر رہا تھا اور پھر وہ شاور لینے جاتا ہے جس میں وہ خون سے نہ آ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک لڑکی کی لاش کو موٹر کے پمپ سے جوڑا ہوا تھا اسی لیے سیتھا اس لڑکی کا خون اس کے شاور میں آ رہا تھا ادھر ایک اور لڑکی تھی جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کو بھی پنچرے میں بند کیا گیا تھا مطلب اگلا نمبر اس لڑکی کا تھا اگلی کہانی خود اپنی برینڈن کی تھی جس میں وہ اپنی بیوی فیلیپا کی گھر جاتا ہے جس نے دوسری شادی کر لی تھی برینڈن وہاں پر جاتے ہی فیلیپا کی ہسپنڈ کو مار دیتا ہے جب فیلیپا گھر آ دی ہے تو برینڈن نے اسے بھی مار دیا تھا وہ اسے چاکو سے تب تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتی برینڈن کا سارا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اور اب ہمیں سمجھ آئی تھی کہ برینڈن نے خون کے شاور والی کہانی یہ سنائی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی بیوی کے خون میں نہانا چاہتا تھا یہاں پر برینڈن اپنی آرڈینس کو آخری کہانی سناتا ہے جہاں پر سرکس میں بہت سے لوگ تھے اور خوب مزے کر رہے تھے تب ہی جوکر ایک بچے کے پاس بوم پھینکتا ہے جسے وہ بچہ نکلی سمجھ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سور سے دھماکہ ہوا تھا وہاں پر اب قتلیام شروع ہو گیا تھا جتنے بھی جوکر تھے سرکس میں آئے ہوئے لوگوں کو مار رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو سب کو مار رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے بچ کر وہ نکل جائے گی مگر ایسا نہیں تھا ایک جوکر پیچھے سے آ کر اس لڑکی کو مار دیتا ہے تو اس کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ برینڈن جو کی جوکر بن کر سرکس میں کام کرتا تھا وہ یہاں پر آنے سے پہلے اپنی بیوی کو مار کر آیا تھا جتنے بھی برینڈن نے کہانیاں سنائیں وہ سب اس کی زندگی سے جڑی ہوئیں تھیں تو آپ کو ان میں سے کون سی کہانی اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے